قاضی فائز عیسیٰ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے عہدے سے ریٹائر ہو چکے ہیں کسی کے ریٹائر ہونے کے بعد اس طریقے کا واقعہ یہ پہلی بار ہے وہاں موجود افراد گالیوں سے بھرے نعرے لگاتے سنائی دیتے ہیں پاکستان کی حکومت اس احتجاج کو حملے کا نام دے رہی ہے اس مظاہرے کا مقصد کیا اور کیا اس سے کوئی نتیجہ نکلے گا آپ سب پر سلامتی ہوں میں عاصر رشید ہوں اور آپ میرا بی لاغ دیکھ رہے ہیں ناظرین آج کے دن جو واقعہ رونما ہوا ہے یہ ایک بڑی چھاپ چھوڑ کے جائے گا پاکستانی تاریخ کے اوپر اور پاکستانی عدلیہ کے اوپر بے شمار ججز پاکستان کے اندر ایسے گزرے ہیں جن کے اوپر تحفظات کا اظہار کیا جاتا تھا جن کے بارے میں باتیں کی جاتی تھی جن کو لانگ کان کی جاتی تھی لیکن اس طرح کا منظر رامہ پہلی بار دیکھنے کو ملا یا تو ڈائریکٹ جو ہے سپریم کورٹ کے اوپر حملے ہوئے لیکن کسی کے ریٹائر ہونے کے بعد اس طریقے کا واقعہ یہ پہلی بار ہے لندن کے میڈل ٹیمپل کی تاریخی عمارت کے باہر کچھ افراد جمع ہوئے جنہوں نے حال ہی میں ریٹائر ہونے والے چیف جسٹس آف پاکستان اور سابق وزیراعظم عمران خان کی تصاویر والے بینرز اٹھا رکھے تھے بینرز کے اوپر سابق چیف جسٹس کازی فائز عیسیٰ کے خلاف الزامات اور سابق وزیراعظم عمران خان کی رہائی کے مطالبات درج تھے چند روز پہلے کازی فائز عیسیٰ صاحب کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جو لندن صفن کے دوران تیارے کے اندر بنائی گئی تھی جب میڈل ٹیمپل میں ماسٹر بینچر کے عہدے کے لیے ان کے انتخاب کی تقریب جاری تھی تو اسی دوران عمارت کے باہر ان کے خلاف احتجاج ہو رہا تھا کازی فائز عیسیٰ اس تقریب میں شرکت کے لیے میڈل ٹیمپل ہال پہنچے تھے جہاں انہیں دیگر شخصیات کے ساتھ میڈل ٹیمپل میں بطور بینچر شامل کیا گیا اگرچہ کازی فائز عیسیٰ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے عہدے سے ریٹائر ہو چکے ہیں لیکن ان کے ریٹائر ہونے کے بعد بھی وہ ایک خاص حلقے کی تنقید کا سامنا کر رہا ہے عمارت کے اندر داخل ہونے اور نکلنے کے دوران کازی فائز عیسیٰ کی گاڑی کے پیچھے کچھ افراد نعرے لگاتے ہوئے داڑتے بھی دکھائی دئیے عمارت کے باہر موجود ایک شخص نے یہ کہا کہ ہم بے وقوف نہیں ہیں کہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں اور اپنی اس وقت طوالائی خرچ کر رہے ہیں اور وہاں پر جو منظر رامہ بنا جس طرح کے القابات سے نوازہ گیا جس طرح ننگی گالیاں دی گئیں یہ تاریخ میں کیا سنہر حروف سے لکھا جائے گا گزشتہ ہفتے سے ہی سوشل میڈیا پر اس مظاہرے میں شامل ہونے کی کال دی جا رہی تھی اور گزشتہ روز کی افراد جو تھے وہ خود بھی میڈل ٹیمپل کے باہر موجود تھے اس مظاہرے کی کال دینے والے ایک شخص نے کازی فائز عیسیٰ کے بارے میں یہ کہا کہ وہ جہاں بھی جائیں گے بیرون ملک پاکستانی ان کا اسی طریقے سے استقبال کریں گے سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں ان وائرل ویڈیوز میں میڈل ٹیمپل کے باہر ایک پاکستانی نیاد بیریسٹر جو ہیں وہ کچھ افراد سے یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ اگر مظاہرہ کرنا ہی ہے تو محذب انداز میں کریں یہ گالیاں دینا محذب طریقہ نہیں ہے جب وہ یہ بات کرتے ہیں تو اس پر وہاں پر موجود افراد جو ہیں وہ ان سے بحث کرتے نظر آتے ہیں کہ یہاں کوئی گالیاں نہیں دے رہا مگر اس سے اگلے ہی لمحے وہاں موجود افراد گالیوں سے بھرے نعرے لگاتے سنائی دیتے ہیں تو کیا یہ پاکستانی رواج ہے کیا اس سے آپ مقدم ہو جائیں گے پاکستان کی حکومت اس احتجاج کو حملے کا نام دے رہی ہے اور وزارت داخلہ کے مطابق اس کی جانب سے نادرہ کو احکامات دیئے گئے ہیں کہ وہ حملہ آوروں کی ویڈیوز کے ذریعے شراخت کریں تاکہ ان افراد کے خلاف پاکستان میں مقدمات درج کیے جا سکیں اگر ریسنٹ پاسٹ کی پاکستان کی ہسٹری دیکھیں تو پاکستان میں سیاسی تنازات اروج پہ رہیں اور بظاہر یہ پورا منظرنامہ جو ہے یہ عدالتی نظام کا بھی شکار رہا اور اسی کشم کشمے عدالتی نظام بھی فسا ہوا نظر آیا جسس کازی فائز عیسیٰ کو میڈل ٹیمپل میں جس عزاز سے نوازا گیا گو کہ وہ علامتی ہے مگر ان کے اور ملک کے لیے قابل پکر بھی سمجھا جاتا ہے کیونکہ قانون کی دنیا میں حمیت کی حامل ایک ادارے نے انہیں سب سے اعلیٰ منصب پر فائز کر کے اس عزاز سے نوازا ہے ماضی کے اندر اور بھی بہت سارے لوگ رہے ہیں جسٹس آئیشہ ملک وہ بھی رہی ہیں برطانیہ میں بار کاؤنسل آف کومس فائنانس اینڈ انڈسٹری بی اے سی ایف آئے کے نائب صدر راس رائٹ کے مطابق ماسٹر بینچر کے لیے منتخب ہونا ایک بہت بڑا عزاز ہے یہ عزاز پیشے سے منصب ایک شخص کی شعبے میں خدمات کو مد نظر رکھ کے دیا جاتا ہے اور اس نامزدگی کو ان کی مہارت اور خدمات کے اعتراف کے طور پر سمجھا جاتا ہے ادارے کے ایک اور نائب صدر کے مطابق جو کوئنز کامسل ہے اس کے ایک سینئر ممبر نے بینچر بننے کے بارے میں کہا تھا کہ قانون کی دنیا میں ہی یہ ایک ایسا عزاز ہے جس کی کوئی حیثیت ہے اور یہ ایسی حیثیت ہے جو عالی ترین احزاز کے مترادف ہے لندن میں مقیم بیریسٹر حارس سید ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ماضی میں محمد علی جناہ مہاتمہ گاندی اور پندت جواہر لال نہرو جیسی شخصیات برطانیہ کے معروف انس کے ساتھ منسلک رہی ہیں جس کی وجہ سے قانونی دنیا سے جڑے ایشیائی طالب علم اور مکالہ برادری کی ان اداروں سے جڑنے کی خواہش ہوتی ہے ان کے مطابق جسس قاضی فائز عیسیٰ کی میڈل ٹیمپل میں حالیہ تکرری بھی اسی جانب توجہ دلاتی ہے اعتراضات مختلف شخصیات سے ہو سکتے ہیں بہت سارے لوگوں کو محمد علی جناہ سے اعتراضات تھے گاندھی سے اعتراضات تھے نہرو سے اعتراضات تھے لندن میں مارل ٹیمپل کے باہر ہونے والے اعتراضات میں شریک لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ یہ عزاز ایک پاکستان کو دیا گیا لیکن بہتر یہ ہوتا کہ اس سے پہلے ضروری چھانبین کی جاتی کہ اس پاکستانی نے ملک کے نظام عدل کے لیے کیا کیا یہ ایک اچھا جواز تھا اور اسی کی بنیاد کے اوپر آپ خط بھی لکھ سکتے تھے اس احتجاج کی کال سے پہلے جو معاملہ تھا ادارے کے علم میں یہ احتجاج کی کال آ چکی تھی اس نے نہ صرف میڈل ٹیمپل ہال کے سامنے پولس کو تائینات کیا بلکہ پولس کے اضافی نفری جو تھی وہ قریبی گلیوں میں بھی تائینات تھی تاکہ کسی قسم کی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے مکمل تیاری کی جا سکے تعداد کے اعتبار سے یہ احتجاج بہت زیادہ بڑا نہیں تھا وہاں پر موجود لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا مقصد اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا ہے یہ ہمارا بنیادی حق ہے اور ضروری نہیں ہے کہ بڑی تعداد کے اندر لوگ آئے وہاں پر موجود لوگوں نے کہا کہ ایک بھی شخص آتا لندن میں میڈل ٹیمپل ہال کے باہر ہونے والے مظاہرے میں ایک چھوٹا مجمع ضرور جمع ہوا لیکن کسی قسم کی سیکیورٹی صورتحال پیدا نہیں ہوئی لیکن بہت سارے کہتے ہیں ہوئی مکہ برسائے گئے گاڑیوں کے اوپر ہال کے سامنے تائینات پولس افسران سے چند افراد کے مظاہرے کی وجوہات کے بارے میں لمبی گفتگو بھی وہاں پر کی گئی اور بظاہر ایسا لگا کہ ان آفیسرز کو مظاہرین کے مواقف کا وخوبی علم بھی ہو چکا تھا لیکن پولس افسران اپنی پوزیشن سے ڈیسپس نہ ہوئے اور مظاہرین کو ہال کے داخلی دروازوں کی طرف جانے کی اجازت نہیں دی گئے پولس پوری مستادی سے ڈیوٹی انجام دیتی رہی اور اس دوران میڈل ٹیمپل ہال میں مہمانوں کی آمد کا سلسلہ بھی جاری رہا ایک اہم سوال یہ کہ اب جب قاضی فائز عیسیٰ ریٹائر ہو چکے ہیں اور ان کا اثر و رسوخ بھی کم ہو چکا ہے تو پھر اس مظاہرے کا مقصد کیا اور کیا اس سے کوئی نتیجہ نکلے گا اس کا جواب وہاں پر موجود جو شخصیات ہیں ان میں سے دیتا ہے ایک شخص کے آواز اٹھانا ہمارا فرض ہے ضروری نہیں کہ ہر احتجاج کا کوئی فاری نتیجہ حاصل کیا جا سکے لیکن اس پورے وقت انظر میں پورے معاملے کو بخوبی جانتے ہوئے پاکستان کی وزارت داخلہ نے ایک بیان کے اندر یہ دعویٰ کیا ہے کہ لندن میں سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور پاکستانی ہائی کمیشن کی گاڑی پر حملہ ہوا وزیر داخلہ موسن نقمی نے نادرہ کو حملہ آوروں کی شناخت کے لیے فوری اقدامات کرنے کا حکم دیا تاکہ ان افراد کے خلاف پاکستان میں مقدمات درج کیے جا سکے بیان کے اندر یہ پاکستانی حکام میں وزیر کہا کہ حملہ آوروں کی شناختی کار بلوک کیے جائیں گے پاسپورٹ منسوخ کیے جائیں گے ان کی شہریت منسوخ کرنے کے لیے فاری کاروائی کی جائے گی شہریت منسوخی کا کیس منظوری کے لیے وفاقی کابینہ کو بھیجا جائے گا موسن نقمی نے یہ بھی کہا کہ لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن کی کار کے اوپر بھی حملہ ہوا ہے اور اس واقعے پر خاموشی نہیں اختیار کی جا سکتی اب اس پورے معاملے میں کیا پاکستان کا وقار بلند ہوا آزادی اظہار رائے ایک اور چیز میں ہوں مجھے قاضی فائز عیسیٰ کے بے شمار فیسٹلوں کے اوپر تحفظات ہیں تو کیا میں اٹھوں اور قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر حملہ کر دوں ایک سوال بنیادی سوال اور فرض کر لیں پاکستان مسلم لیگ نون کی کوئی شخصیت کوئی رکن ہے اسے اس وقت موجودہ جسٹس صاحبان میں سے جسٹس منصور علی شاہ پسند نہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ انہوں نے فیصلے آئے انہوں قانون کے مطابق نہیں کہ کل منصور علی شاہ کہیں پر موجود ہوں گے منصور علی شاہ کو جو ہے وہ اس طرح کے القباد سے نوازا جانے لگے ان کی گاڑی کے اوپر حملہ ہونے لگے تو کیا قابل قبول ہوگا کیا اس سے شدد پسندی مزید نہیں بڑھے گی ایک طرف موقف کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کا یعنی میں ان کے بہت سارے موقف کا حامی ہوں اس لیے نہیں کم نظریات ملتے ہیں اس لیے کہ بنیادی حقوق جو انسان کے ہیں وہ فراہم ہونے چاہیے ایک طرف موقف یہ رکھا جاتا ہے کہ ریاستی دہشتگردی کا استعمال ہوتا ہے معورہ قانون اقدامات اٹھائے جاتے ہیں زد و قوب کیا جاتا ہے فیملیز کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے عدالتیں اگر چھوڑ بھی دیں تو اس کے باوجود حملہ آور ہوتے ہیں ریاستی مشینری کا استعمال کیا جاتا ہے کارنر کرنے کی کوشش کی جاری ہے مارنے کی کوشش کرتے ہیں بنیادی انسانی حقوق کے ساری چیزیں منافع ہیں یہ عدالتوں کو نہیں مانتے ہیں یہ قانون کو نہیں مانتے ہیں انہوں نے اپنا قانون بنا رکھا ایک طرف یہ نظری ہے تو دوسری طرف کیا اس کو نہیں کہا جائے گا کہ اپنا قانون بنا رکھا ہے اپنا فیصلہ کر رہے ہیں اپنا سارا کچھ کر رہے ہیں پھر فرق کیا رہے گا جواز کے طور پر جواز پیدا کریں گے تو پھر فرق نہیں رہے گا فرق کرنا ہے تو یہ کہیں وہاں پہ احتجاج اپنا ریکارڈ کرواتے آگے نہ بڑھتے احتجاج ریکارڈ کرواتے اور محذب انداز کے اندر ریکارڈ کرواتے تو آپ کی جہجہ کار ہو رہی ہوتی کہا جاتا کہ حق تھا دیکھیں جی وہاں پہ گئے ہیں حق تھا جواب دیں آپ ایک لیٹر لکھتے میڈل ٹیمپل کو اور ان کو کہتے کہ انہوں نے وہاں کے اندر جو فیصلے کیے ہیں پاکستان میں بطار چیف جسس وہ فیصلے ان کے ساتھی ججز اعتراض اس پر اٹھاتے رہے وہاں کے سینئر پیونی جج جو اس وقت موجود ہیں جو اپکمینگ چیف جسس تھے لیکن نہ بن سکے انہوں نے ان کے اوپر کن تحفظات کا اظہار کیا ان کے ساتھی ججز ان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں یہ ایک با کردار جج تھے لیکن بعد میں جب چیف جسس بنے تو کردار ان کا ویسا نہیں رہا آپ یہ توجیحات بیان کرتے شاید آپ کبھی رتبہ بلند ہوتا لیکن اس طریقے سے احتجاج کر کے رتبہ بلند نہیں ہوتا اور یہ پاکستان میں ایک نئے ٹرینڈ کو جنم دے رہا ہے اور وہ ٹرینڈ خافناک حد تک اگر آگے بڑھا تو اس کا انجام بہت پرا ہوگا جس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے مجھے دیجئے اجازت حالانے کے بعد